جانب بی جے پی کے موتل رکن اسمبلی راجہ سنگھ نے وجہ بتاؤ نوٹیس کا جواب دیتے ہوئے ہائی کمان کو وضع حد پیش کی اور کہا کہ انہیں مسلمانوں سے نفرت نہیں ہے بلکہ وہ مجلس کے فرخہ ورنہ سیاست کے خلاف ہے پی ڈی ایک کے تحت گرفتار راجہ سنگھ چرلاپلی جیل میں قائد ہے اس نے اپنے جواب میں کہا کہ ٹی ایرس حکومت نے مجلس کے ساتھ مل کر ان کو سو سے زیادہ مخدمات نے معقوس کیا ہے راجہ سنگھ نے کہا کہ سال دوہزار چودہ سے اب تک انہوں نے مجلس اور ٹی ایرس کے گھڑ کو جوڑنے کے خلاف آواز اٹھائی اور مسلمانوں کو نشانہ نہیں بنایا راجہ سنگھ نے کہا کہ مجلس فرخہ ورنہ سیاست کر رہی ہے اور کہا کہ انہوں نے کبھی مسلم طبقے کو غلط خرار نہیں دیا انہوں نے کہا کہ وقفے وقفے سے وہ مجلس کی کارستانیوں کو بے نقاب کر کے حلیف ٹی ایرس کے خلاف بھی آواز اٹھا رہے ہیں راجہ سنگھ نے کہا کہ حالیہ دیروں منور فاروقی کے کامیڈی شو کے خلاف انہوں نے اپنی آواز بلند کی تھی اور حکومت سے کہا تھا کہ وہ اس کا شو شہر میں کرنے کی اجازت نہ دے اور کہا کہ انہوں نے زیمن میں ایک ویڈیو بھی پوسٹ کیا تھا کہا جس کا فائدہ اٹھا کر ٹی ایرس حکومت نے انہیں پی ڈی ایکٹ میں جیل بھیج دیا انہوں نے پارٹی کے دستور کے خلاف کوئی بھی اقدام نہ کرنے کا دعوہ کیا ہے اور بی جے پی ہائی کمان سے وعدہ کیا کہ وہ مستقبل میں ایسی کوئی حرکت نہیں کریں گے جس سے پارٹی کو بدنامی جھیلنی پڑے بتا دیں کہ راجہ سنگھ کو تیویس اگشت کو پارٹی نے معتل کر دیا تھا اور انہیں وجہ بتاؤ نوٹیس جاری کی تھی کیونکہ ملون راجہ سنگھ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غصتاقی کی تھی ملون راجہ سنگھ کی اس حرکت پر شہر حدرباد اور ریاست لنگانہ میں صورتحال کشیدگی ہو گئی تھی اور مسلمانوں نے اس کی گرفتاری کا مطالبہ کرتے ہوئے شدید احتجاج کیا تھا